نمازکار دو پر کی نمبر ون ڈیوٹ میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ مانچو دکشت اکبر نگر میں اتی کرمنٹ پر بلڈوزر ایکشن کا کام ختم ہو چکا ہے اب یہاں پر ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو اتی کرمنٹ کی کاروائی سب پر ایک سمان ہوئی صرف مسلمانوں کے گھر نہیں دائے گئے بلکہ ہندووں کے گھروں کو بھی زمی دوز کر دیا گیا لیکن 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 وپکش نے جھوٹ فیلانے کی کوشش کی اور ایسا نیریکٹیف سیٹ کیا کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ سچ چاہیے ہے کہ جو بھی ایکشن ہوا سپریم کورٹ کے عادیش پر ہوا نہ کی دھرم دیکھ کر ہوا پھر سوال ہے کیا ووٹ بینک کھسکنے کے ڈر سے وپکشی نیتا ایسا نیریکٹیف سیٹ کر رہے ہیں آج اس لیے پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک رپورٹ آپ کے سامنے لگاتار دس دن بلڈوزر آیکشن کے بعد لیکنوں کے اکبرنگر میں اویت کب سے کو پوری طرح سے خالی کروا دیا گیا ہے کل رات ڈیڑھ بجے اکبرنگر میں بنے دھرم ستھلپی ہٹا دیے گئے جن میں دو مسجد ایک مندرسہ اور تین مندر شامل تھے مندر میں ستھاپت مورتیوں کو دوسری جگہ ستھاپت کر مندروں کو ہٹایا گیا اب پورے علاقے سے ملبہ ہٹانے کا کام شروع ہو چکا ہے قریب 24.5 اکڑ زمین پر بنے اس عوید نرمان پر ککرہل ریور فرنٹ یوجنہ کے تحت سرکار کی ٹورسٹ ہب بنانے کی یوجنہ ہے اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کے تحت عوید بنے 1179 آواز اور 101 کمرشیل نرمان دھوست کیے گئے دو مسجد ایک مندرسہ اور تین مندر کو بھی ہٹائے گیا ہے اکبرنگر میں عوید بسائے گئی کالونیز میں ہندو اور مسلم دونوں ہی دھرموں کو لوگ رہ رہے تھے اور عوید نرمان ہٹانے کا کام سپریم کورٹ کے آدیش پر کیا گیا لیکن ویپکشی دلوں نے اس بلڈوزر ایکشن پر بھی جھوٹ فیلانے کا کام کیا ہے پرشراسن کے بلڈوزر ایکشن کو دھرم وشیش کی لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کا نیرٹیف سیٹ کرنے کی کوشش کی گئے مسلم لیگ، اسدد نویسی کی پارٹی، اے آئی ایم کانگریس یا پھر سماجوادی پارٹی سبھی نے اس کاروائی پر سوال اٹھائے اور بی جے پی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی سماجوادی پارٹی کے نیتا آئی پی سنگھ نے تو اسے سیدھے سیدھے مسلمانوں سے جوڑ دیا اور سوشل میڈیا پر لکھا اتر پردیش میں یوگی سرکار کو اصل چڑتو مسجد سے ہے جسے دیر رات زمی دوز کر دیا گیا کاشمٹ مندروں پر بلڈوزر چلتا جو سرکاری زمینوں پر سڑکے گھیر کر مکھے مارگوں پر کھڑے ہیں کانگریس نیتا جیرام رمیش نے بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا یوگی پرشاستن نے اکبر نگر لکھنوں میں پچھلے کچھ دنوں میں اٹھارہ سو گھر توڑ دیے ہیں اب وارنسی کے اسی کالونی میں بھی تین سو گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے کی خبر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بے چار جون کے جنادیش کو پچھا نہیں پا رہے ہیں لوگوں اور پریباروں کی زندگی کو بے رہمی سے تباہ کیا جا رہا ہے ہم اسے تتکال روکنے کی مانگ کرتے ہیں اس سے پہلے مسلم لیگ کے سنیوکت سنیو جگ مولانا کوسر حیات خان نے اس کاروائی کو مسلموں سے جوڑ دیا اور یوگی سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ یوگی سرکار مسلموں سے کھلم کھلہ دشمنی کر رہی ہے مسلموں کو نشانہ بنایا جانے کی بات انہوں نے کہی جو دیش کی غریب جنتہ جھوپڑوں میں رہ رہی ہے اس کو صحیح جگہ دینا سرکار کا کام ہے آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کے جھوپڑے والے کو صحیح جگہ دیں آپ اس کے جھوپڑے کو عوید کہہ کر آپ اس پر بلڈوزر چلا رہے ہو یہ کام پوری دنیا میں شاید نہیں ہوا پہلی مرتبہ صرف یہ یوگی جی کر رہے ہیں کہ وہ بلکل قطعی طور پر یک طرفہ طور پر کارروائی کر کے مسلم دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کھلی مسلم دشمنی کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزیں اور جگہ بھی چلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں مسلم آبادی ہے ان کو عوید کہہ دیا جائے عوید کسے کہتے ہیں مولانا کاؤسر حیات خان سے پہلے خود کو مسلمانوں کا سب سے پڑا پیروکار سمجھنے والے سوشل میڈیا پر لکھا مسلموں کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا کیا سنگھ پریوار مسلموں سے بدلہ لے رہا ہے سماجوادی پارٹی نے بھی اس کارروائی پر سوال اٹھا ہے سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے آدیش پر اتکرمن ہٹانے کا کام ہو رہا ہے تو پھر اس پر سوال کیوں اکبر نگر میں ہندو مسلمان دونوں ہی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں سوال ہے کہ صرف مسلموں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے ایسا جھوٹ کیوں فہلایا جا رہا ہے سوال یہ بھی کہ ایسا نیرٹیف سیٹ کر سیاست دان تشٹی کرن اور ووٹ بینک راجنیتی کے لیے کیا مسلم قوم کو بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں بیور رپورٹ ٹائمز ناؤ نو پھار یوبراج پوکھرنا راجنیتک وشلے شک ہمارے ساتھ میں ہے سائیہ جواد بھائی ہمارے ساتھ میں راجنیتک وشلے شک ہے کپیش واسطف جی ہمارے ساتھ میں ہیں سمالیوادی پائیٹی کے پروکتہ اور حاضی مردین رنگریز صاحب اے آئی ایم آئی ایم کے پروکتہ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دو پر کی نمبر ون ڈیویٹ میں کپیش جی بہت آدھر کے ساتھ یہ سوال ہے آئی پی سنگھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں یوگی سرکار کو اصل میں چڑتو صرف مسجد سے ہے کاش مٹ مندروں پر بولڈوزر چلتا جو مکھ مارگوں پر کھڑے ہوتے ہیں اس پر آپ کی کوئی پتک ریا یہ بہت سیدھی سی بات ہے وہ ان کا وحتیقات پہ آنے یہ پارٹی کا نہیں لیکن ایک چیز نشکی طور پر کہی جا سکتے ہیں کہ ہماری سرکاریں پہلے تو بسنے دیتی ہیں پھر اجاڑنے میں نمبر ایک پہ راجات کبھی بس آنے کی تو سوچیں آپ بتاؤ پورے اتر پردیش کے اندر چاہیں جتنے بھی بڑے شہر ہیں اس کے اندر کیا انیمیت کالونیا نہیں ہے آخر اس کا ونیمیتی کرن کرتے ہیں کی نہیں کرتے تو اس کالونیوں کا بھی ونیمیتی کرن کیا جا سکتا ہے یہ سرکار کے حق اگر سرکار اس کا لینڈ یوز چیک چینج کر دے گی تو سپریم کورٹ بھی کہ آدیش کے وپریت نہیں ہو گئے کیونکہ یہ آدیش کرنا سرکار کا کام ہے اور سرکار جان بوچ کر کے اس کو آج تک اویت کالونی کوشت کی آپ دلی کے اندر تمام اویت کالونیاں خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو جو ونیمیتی کرن کر کے کیا گیا ابھی جوگی جی کہ اپنے ہی شہر میں اٹھارہ ایسے محلے ہیں جو بیچ ایک دم شہر کے ہیں میرا کپیشی آج آپ نے پوری ریپورٹ بھی دیکھی ہوگی آپ نے یہ ٹاپک بھی سمجھا ہوگا میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میرا یہ ٹاپک ہے کہ اگر کورٹ کی طرف سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پر سرکار اپنی تھوڑا الگ فیصلہ لیا جا سکتا تھا یا آپ سے کوشش کرتی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کورٹ کی طرف سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس میں ہندو مسلم کیوں کیا جا رہا ہے وہاں پر صرف مسلم مسلم کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا ایمپیکٹ آنے والے وقت میں کیسا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے بیچ یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر ایسا کیا جا رہا ہے اور کپیش جی آپ کہہ دیا کہ وہ ان کا ویکتکت بیان ہے لیکن ایک بات بتائیے وہ کہیں پر بھی سماجوادی پائٹی کا پرطنیت کرتے ہیں سماجوادی پائٹی کے لیڈر ہیں سماجوادی پائٹی کے منتری بھی رہ چکے ہیں اور ایسے میں اگر وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو اسے پائٹی سے نہیں جوڑ کر دیکھا جائے گا ہمارے منتری کبھی نہیں رہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے ہیں پہلے اور میں دوسری بات آپ کو کہہ دوں کہ اگر کوئی وقتی وقتیگت بیان دے رہا ہے تو اس کے لیے وقتیگت دیں تو آپ کہہ دیں گے اور دوسری چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہیں جو باتیں کہیں ہوں ستنگر تک تھے ہیں ہم نے اس لئے آپ کو کہا کہ اگر کوئی آبادیاں بسنا شروع ہوتی ہیں تو اچانک نہیں بس جاتے ہیں ورشوں ورشوں میں بس نہیں پچاس سال سے وہاں پر ان لوگوں کے اپنے سٹیم پیپر ہیں خریدہ ہے زمینیں ان سے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات کہی اب نازیہ میرے کو آپ ایک بات بتائیے گیارہ سو انتر آواز جو عوید بنے تھے اس میں ایک سو ایک کمرشیل نرمان بھی تھے وہ بھی دھوست ہوئے کیا یہ سارے مسلموں کے تھے کیا یہ سارے مسلموں کے تھے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلموں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے صرف مسلموں سے کھلی دشمنی نکالی جا رہی ہے دیکھیں احمانشو جی بات ایسی ہے کہ جب آپولیشن کنٹرول کی بات آتی ہے تو مسلمان چاہتی پیٹنے لگتے ہیں جب یو سی سی کی بات آتی ہے تب مسلمان چاہتی پیٹنے لگتے ہیں مطلب کسی بھی چیز کی بات آتی ہے تو مسلمان اس کو اپنے اوپر پرسنلی پتہ نہیں کیوں لے لیتے ہیں جب چالیس میلین پی ایم آواز یوجنا کے تحت گھر ملے اور کئی مسلمانوں کو ملے تب تو مسلمان باہر آ کر کے نہیں بولے کہ بھارت کے پردان منتری یوگی جی کے نیتریت میں اتر پردیش میں مسلمانوں کو بہت سارے گھر ملے یہ بھی تو بولنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ قانون کے ساتھ کھیلنا اب مسلمانوں کو بند کر دینا چاہیے دیکھیں دوہزار اکیس میں چار تلہ وک بورڈ وک بورڈ نے ایک ہچ ہاؤس بنایا تھا بیہار میں اس کو بھی سپریم کورٹ نے ڈیمولیشن کا آرڈر دیا تھا سپریم کورٹ نے دیا تھا تو میں ایسا مانتی ہوں کہ جتنے بھی عوید نرمان ہے جیسے پشم منگال میں کینٹ آدمی کی پر عوید نرمان بنائے گئے ہیں تو ہائی کورٹ آرڈر دے رہی ہے اب بات آتی ہے کہ ٹائٹل سوٹ کیا گیا ہے بات آتی ہے کہ سوٹ کیا گیا ہے بات آتی ہے کہ اپنے دھاوے کو نیچلی عدالت سے لے کر کے سروچھے نیائے پالکہ تک ان لوگوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے پر سپریم کورٹ نے صاحب کہہ دیا کہ وہ انٹروی نہیں کریں گے بیوٹیفیکیشن پر ورک ہو رہا ہے ہندووں کے بھی گھر ٹوٹے ہیں اور بھگوان کی مورتیوں کو اٹھا کر کے دوسری جگہ استھاپر کیا گیا ہے تو ہندو تو چھاتی نہیں پیٹ رہے ہیں اب میری تیسری بات آتی ہے کہ دیورنگ لوگ سبہ الیکشن دوہزار چوبیز کئی مسلمانوں نے اور وپکشی دلوں نے کہا کہ جیسے ہی کانگریس کی انڈی آلائنس کی سرکار آئے گی ہم رام مندر کو توڑ کر کے بابری مسجد بنا دیں گے تو ہندووں نے تو چھاتی نہیں پیٹی وہ تو اپنے گوٹ کے ماتیم سے انہوں نے بھارتے جنتہ پارٹی کو جتایا اور پھر سے موڈی جی کو وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر صرف ہندو مسلم کیا جا رہا ہے اور اگر صرف ہندو مسلم کیا جا رہا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ہے کیا پڑے گا وہاں پر تو ہندووں کے بھی گھر تھے اور یہ جو خبر آئی ہے کہ وہاں پر اگر مسجد آئی گئی ہے تو اس میں پھر مندر بھی تو وہاں پر مندروں کو بھی تو وہاں پر ہٹایا گیا ہے تو یہ یوراج جی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں نیریکٹیف سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اوویسی صاحب کہتے ہیں کہ مسلموں سے دشمنی ہے الیکشن کے بعد سے اسلامی لیک کے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جیمانشو دیکھئے آپ تکھوں کی بات کر رہے ہیں اور اسی لئے مجھے ہسی آ رہی ہے کیونکہ جب میں انڈیا الائنس کو دیکھتا ہوں تو اسی چناؤں کا سی ایس جی ایس کا ڈیٹا ہے کہ چار میں سے تین مسلمان نے انڈیا الائنس کو ووڈ کیا ہے تو یہ تکھوں سے اتر ہٹ کے انڈیا الائنس جو ان کا ڈی اے نے ہیں تکھوں کی بات تو یہ بھی ہے کہ یوگی راج آنے کے پشاک گیارہ ہجار بار پولیس کی مدویڈ ہوئی ہے ان کرمینل لوگوں سے اور جن میں صرف ساڑھے تیس چوبیس ہجار کرمینل لوگوں کو پولیس نے پکڑا ہے لیکن نیرےٹیو کیا بنتا ہے بھئیہ نیرےٹیو تو یہ یوگی راج میں ڈشکیاں اور ڈشکیاں مارا جا رہا ہے مسلمانوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بھئیہ انیل دجانی بھی تھا چیز کی اینڈ کاؤنٹر ہوا تو بھئیہ دوئے بھی تھا لیکن آپ دیکھیں گے بیش میں میں کھولیے گا بیش میں میں کھولیے گا آپ و 크یں سرکار کے نمائن دے رہے ہیں وہی سرکار کپی جی کپی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں شای Normal اپتی آپ کو ان کی بات سے بیش میں میں کھولیے میں کیا کھولو گی میں کیا کھول گا بتاتا ہوں کی Prior Raw اچھا کپیجی دوبارہ آتا ہوں کپیجی دوبارہ آتا ہوں کپیجی پلیز کیا کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا ہائی کورٹ نے کیا لطاڑ ماری تھی کہ تستی کرن کی سیمائیں لائن کے ان کو پدمگوشن دھوگے پدمشری دھوگے آپ وہی پارٹی کے نمائن دے آپ کیا بات کر رہے ہیں آدم خواب کے نیتا جلے کی پولیس پر شہدن کو چھوڑتے ہیں کہ جاؤ میرے گائی کو بیشن کو لے ہو کپیجی دوبارہ آتا ہوں کپیجی دوبارہ آتا ہوں کیونکہ جو آپ اپنی بات اکیلے رکھتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے میرے گائی پر نہیں بولنے ہیں مین بات تو یہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اتی کرمڑ سے آپ کو کہیں کوئی دکھتے ہیں آپ کوٹ میں جا سکتے تھے پہلے یہ مدہ یہاں پر اٹھا سکتے تھے لیکن اگر کہیں کوئی کاروائی ہو رہی ہے اگر کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس میں صرف مسلم 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 کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں ایسے ماحول خراب ہوتا ہے آپ لوگ تو بیانبازی کر دیتے ہیں اور اسی لیے آج یہی کوشش کی جارہی ہے یہ وراج بات پلیس کمپلیٹ کیجئے ترانت پھر آگے بہمان ایمان شروع جی ترانت کمپلیٹ کرتا ہوں سی اے ہو این آر سی ہو ای ڈی ہو ایلیکشن کمیشن ہو پیگا سیز ہو رام بندی رو ہر مدہ میں کپیشی دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں کی نہیں آرے لائن پر ہیمان شروع جی ہر مدہ پر بھی پر سپریم پورٹ نیائلے میں جاتا رہا ہے اس مدہ پر بھی سپریم پورٹ گیا گیا لیکن ان کو کوئی رات نہیں ملی کیونکہ یہ گہر قانونی ہے اوید کب جائے اس میں تا ہندو مسلم کا مدہ آتا ہے اب بتائیے رنگریز بھائی ہندو مسلم کا مدہ کیوں آتا ہے اور پھر بھی آپ لوگ مسلم مسلم کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے ہندو بھائی آپ کو دکھائی نہیں دیتے یا پھر گریبوں کی آواز اٹھائیے تو اچھا لگے گا لیکن صرف مسلم مسلم کیوں دیکھیں ایمان شروع بھائی 2014 کے بعد جب مہدزی کی سرکار دیش میں آئی اور جہاں جہاں ان کے راجے ہیں انہوں نے کام کو جو ہے اپنا پرتیک نہیں بنایا انہوں نے اپنی بلڈوجر کاروائی کو پرتیک بنایا اس کو وکاس بنایا یہی اچھے دن ہیں اور یہی گجرات موڈل ہے جنگہ جنگہ دھونڈ دھونڈ کر مسلمانوں کے مکان توڑے جا رہے ہیں جہاں جہاں بھاج پاکی سرکار ہے فرجی انکان ترکیے جا رہے ہیں ہندووں کی مکان نہیں تھے کیا آپ پھر وہی بات پھر مسلمانوں کی مکان توڑے جا رہے ہیں بلکل تو یہ یہ گیارہ سو نتر جتنے بھی یہ سب مسلمانوں کی مکان تھے آپ پو decay کرنے جاتے تھے کیا تو میں آپ بول رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ہی ہٹائے گئے ہیں مسلمانوں کی ہٹائے گئے ہیں آپ تو یہی بول رہے ہیں میں چا کہہ رہا ہوں سرکار کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بخانے کا نہ کی سرکاروں کا کام ہوتا ہے اجار دنے کا یہ مطلب اٹھائئے یہ مطلب اٹھائیے ہم ساتھ ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم مسلم ہندو ہندو یہ کیا ہے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کوئی ہندو مسلمان والی بات نہیں میں تو جو ہو رہا ہے جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور میں ایک بات آپ سمجھئے ایک بات کو کہ بہت سپر کی سرکار جہاں جہاں بھی ہے اگر کوئی اپرادی ہوتا ہے تو اپرادی ایک جنا ہوتا ہے یا پورا گھر ہوتا ہے یا اس کو بھی بھر توڑ دیا جاتا ہے ابھی مدیہ پردیش میں 11 مسلمانوں کا صرف اس ست کی بنیاد پر ان کے مکان توڑ دیئے گئے آپ یہ بتائیں یوپی کی سرکار میں تین تین حافظہ قرآن امام مسجد کے ان کو مار دیا جاتا ہے تو یہ ساسن پر ساسن بلکل یوگیٹی کا پھیل ہو چکا ہے انہیں اس صفحہ دیتے میں کہی ہے کون گولی سے کون مار دیتا ہے جو آپ نے بولا مولاناوں کو مسلمانوں کو گولی سے مار دیتا ہے کہاں کی خبر بتا رہے ہیں ہاں نہیں نہیں مسلمانوں کو گولی سے کون مار دیا جاتا ہے مسلمان مولانا کو گولی سے کون مارا گیا ہے اب زاکر نائیب جیسا جہادی ہوگا نہیں نہیں برکو آ رہی ہے لیکن میں بس وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہیدر آباد میں کھولیا میں مسلمان کو مسلمان نہیں مار دیا وہ مدہ آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا آپ کو وہاں دکھائی دیتا ہے جہاں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں ہاں لوگی ترانت آ رہا ہوں بسا کہاں پر کسی کے ساتھ ظلم اور ضرورتی ہوتی ہے ہماری پارٹی کا ایک سدھات ہے اگر کسی کے ساتھ ناجائج ہوگا کسی کو دبایا جائے گا کسی کو کچلا جائے گا ہم جمین سے لے گا اور پور تک نہیں لیکن اس کسی کی کیٹیگری میں ہندو نہیں آتے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں سنیے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں سنیے 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 میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں سنیے میں ایک چیلنج دیتا ہوں ابھی ڈیبیٹ ختم ہونے میں پندرہ سے بیس منٹ ہے OVC صاحب کا آپ ٹوٹر ایکاؤنٹ جو ایکس ہے وہ ایکاؤنٹ نکال دیجئے اور اس میں کہیں پر بھی آپ یہ مدہ میر کو دکھا دیجئے کہ وہاں پر ہندووں کے لیے آواز اٹھائیے کہیں کسی ہندو کے ساتھ انجائے ہوا ہو تو وہاں پر انہوں نے آواز اٹھائی ہو یہ آپ پھر کو بتا دیجئے گا ٹھیک ہے اب بتائیے آلوک عوستی جی آلوک عوستی جی آروپ لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں سے کھلی دشمنی نکال رہے ہیں یہ جنتہ کے بیچ میں سیٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں ہے یہاں جو بہت خراب ہے اب آپ دیکھیں گے گریب کلیان کی جو جو جنائیں چلی ہیں سب سے زیادہ لا مسلمانوں کو ملا ہے پردھار منتری جی نے بینا بیت باؤ کے بینا دھرم کے بینا پنتھوں کو دیکھے ہوئے سب کے لیے جو ہے رنگریز بھائی پہلے آپ سرچ مار لیجئے کیا ہندووں کے لیے کوئی بات کری ہے عام جدہ کے لیے کوئی بات کری ہے آپ سرچ ماریے سرچ ماریے آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ سے میں پوچھوں گا آپ سے بتائیے گا بتائیے گا کہاں پردھاروں نے آواز بلند کری ہے ہندووں کے لیے بتائیے گا عام ارکوالو کا وصلی بات کپلیٹ کریے دیکھیں رنگریز نے دو مولیوں کی حدیقی بات کری ہے ایک مولانا کو اس کے بیٹے نے مارا ہے سر آپ ان کی باتوں میں گھن جائیں گے آپ کیے بتائیے مسلمانوں کو تارگیٹ کرنے کی بات آپ کیا کی جاتی ہے کہ بی جے پی مسلمانوں سے کھنس نکال رہی ہے اس نیریٹیو کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سوشاشن کی جاتا ہے اور سوشاشن میں چاہے اپرادی کسی بھی دھرم کا ہو یا کسی بھی جاتی کا ہو اس کے خلاف کٹھور کاروائی ہوتی ہے جاتا اکبر نگر کے اعتقرم نہٹانے کی بات ہے یا انیس سو چار کا گجیٹیر میں یا جو ایک ککرے لدی تھی اس کو پارٹ پارٹ کر کے ندی چھتر کو اعتقرم نہ کر کے گومتی کے سائق ردی کو ختم کیا گیا ہے اور اس میں ایسا نہیں کہ اچانک کیا گیا ہے ہائی کورٹ پر مقدمہ کئی ورسوں سے چل رہا تھا اس کا فیصلہ آیا کہ اس کو ہٹایا جائے لوگ سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے اس کو ہٹایا جائے تو یہ بات سرے سے نہ کارا جاتا ہے کہ کسی کو کانونی ریمیڈی لینے کے لیے موقع نہیں دیا گیا اور وہاں پر کھلے عام جو ہے عوید لوگ رو روپ سے رہتے تھے وہاں پر تمام جو ہے جرائم پیشہ لے لو رہتے تھے اور وہاں پر جو ہٹایا گیا ہے سب کو ہٹایا گیا ہے مشرت آبادی تھی مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی جمین پر کبجہ کر کر کہ اپنا مہتر دینی پارے تو رہنے لیں گے اور بات میں کہیں ہم تو مسلمان ہم تو ہٹایا ہم تو ہٹایا نہیں جائے گا اچھا ایک منٹ ایک منٹ سنیے نا اس میں درم ہٹ ہو جاتا ہے نہیں نہیں رنگریز بھائی رنگریز بھائی کہ آپ کو یہ بات پتا چلی کہ آپ کو یہ بات پتا چلی یہاں سے جن لوگوں کے سنیے نا رنگریز بھائی کہ آپ کو یہ بات معلوم پڑی کہ یہاں پر جن لوگوں کے مکان ہٹایا گیا ہے ان میں سے کتنوں کو پرزان منتری آواز سیوزنا کے تحت مکان آولٹیت کیے گئے کتنے لوگوں کو سب سے بھی دی گئے ایک بھی نہیں ملا آپ پربکتہ ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے اے آئی ایم آئی ایم کے پربکتہ ہیں آپ مطلب ابھی تک تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری باتیں فیلاتے تھے اب تو آپ دیبیٹ پہ کھلے ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ چیک تو کر لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی مکان نہیں ملا ان میں سے کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی مکان کسی کو نہیں ملا نہیں آپ بتائیے بولیے 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 سرچ مار لیا بتائیے سنیے یو اے پیجر کانون آپ پھرچے سرچہ میں ہیں یہ ایک اتیاسی بیرہ بولنے کے پہلے دھیان رکھنا ہجاروں مسلمان اور آدھی واسی مجھوانوں کو جیل میں بند کر کر زندگیاں برباد کر دی گئی کھاں اس میں مسلمان کھاں ہندو بھائی نہیں ہے نام زلیت نہیں ہے آدھی واسی نہیں ہے سنیے یہ بھیجی ہے میرے کو بھیجی ہے آپ کی پاس تو بینے نمبر ہے بھیجی میں یہاں پر کلئر کرکا اگر اس کو دکھوا ہوں گا کلئر کر کے دکھوا ہوں گا سن رہاں ہیں رنگلیز بھائی گلت اگر خبر پھیلائے گا رنگلز بھائی سے دوانہ جڑتا ہوں رنگلز بھائی دیکھیں میں میں واپس سید جبواجی میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر کسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو ہم اس کی بات کریں گے اور وہ بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ سبھی لوگ اگر سماج میں جتنے بھی ہیں اگر وپکشم جتنے بھی دیتا ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی آواز اٹھاتے ہیں میرے کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر اس میں ہم مذہب دھونتے ہیں اس میں اگر مذہبی سیاست کرتے ہیں تو یہاں سے ماحول خراب ہونا شروع ہوتا ہے جس کا خامیازہ آنے والے وقت میں ہماری پیڈیو کو بگتنا پڑتا ہے یہ رکنا چاہیے کی نہیں بہت بہت شکریہ تھوڑا وقت لگا ایک بڑا مشہور شیئر ہے کہ لگا کے آپ شہر کو بادشاہ نے یہ کہا اٹھا ہے دل میں تماشے کا شوق بہت جھکا کے سر سبھی شرح پرز بول اٹھے تو شوق سلامت رہے شہر اور بہت میں تو نیرنتر کہتا چلا آیا ہوں کہ بھاجپا انسانیت کی دشمن ہندو مسلمان سے زیادہ بھاجپا انسانیت کی دشمن ہے اور یہ پہنی نظیر میں منی پوریس کی سفتے بلی نظیر ہے جس سمیں حج کے لئے آپ گاتے دیں مائلاؤں کو آجرت نہیں تھی اچھا وستری کیوں ایسا کہہ رہے ایک بار سن لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں آروپ یہ لگاتے ہیں کہ مسلموں کو تارگیٹ کرتی ہے بی جے پی تو اس کی وجہ بھی ان کے پاس ہوگی وہ وجہ تو سنیے کیا کہہ رہے ہیں ایک بار سن تو لیجئے نہیں دیکھیں یہ سہری نظیر نہیں ہے آپ نے اترا کھنے میں دیکھا کس طریقے سے بستیاں اجان لے کو آتر تھی بھاٹ پا سرکار پھر اس کے بعد سپریم پورٹ نے ڈیل سیزن دیار روپ لگائی منی پور ہمارے سامنے اس میں ہندو مسلم کیوں میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں ہندو مسلم کیوں میں تو آپ کو یہ کہنا چاہیی کہ بھاٹ پا کیا انسانیت کی دشمن ہے اور میں کہتا ہوں ہاں انسانیت کی دشمن ہے لیکن یہاں پر جو میسیج دیا جا رہا ہے ہندو مسلم کا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنا خطرنا کہ یہ جو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر نہیں پڑ پا رہے یا پھر جن کو تھوڑا سا کم جانا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ کے ایک میسیج ووٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے فیلے گا اس کا اثر کیا ہوگا نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں بھاٹ پا آگ لگانے میں سماعت کی اندر ماہر ہے اور ہمیشہ ان کے نیتر ایک ہیان باج باجی کرتے ہیں کاؤ سر حیات خان صاحب نے بی جے پی جوائن کر لی کیا کاؤ سر حیات خان صاحب نے بی جے پی جوائن کر لی یا اوی سی صاحب نے کر لی کس نے کر لی آپ کا سوال مجھ سے ہے جی کس نے جوائن کر لی یا پھر بی جے پی ان سے آگ فیلواری ہے نہیں جو دیکھئے کیا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی اختدار کے اندر تو سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے بنے گا اور سپریم کورٹ کی یہاں پر بات آری کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کئی دفعہ پر لٹ دیا ڈلی کے اندر اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور عدیہ دیش رہا کر کے کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کتنی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے دھڑیاں اڑائی ہے لمبی چوڑی لس موجود ہے یہ کورٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑا شرم لگتی ہے مجھے ابھی اسی سپریم کورٹ نے جو لوگتانتر کی ہتھیاں ہوئی تھی وہاں پر چندیگڑ میں اس کے خلاف کچھ نہیں بولا موپن رہا میں جواب جانا چاہوں گا اب یہ سربوچھے نیائے پالی کا بھارت کے سربوچھے نیائے پالی کا پر یہ انگلی اٹھائیں گے اور ہم چھتے بیان دے اب چونکہ آپ عدیوقتہ بھی ہے نازیہ نازیہ چونکہ آپ عدیوقتہ بھی ہیں تو دے دی دے جواب کہتے سپریم کورٹ کا بھی معاملہ آ گیا یہاں پر ہندو مسلم کا تو معاملہ چلی رہا تھا سربوچھے نیائے پالی کا کہ انگلی اٹھایا جائے گا جب انہوں نے چندہ لیا یہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ سمیدانی کھائے آپ کہا چندے والی بات پر آ رہے ہیں آپ نے انسانیت کا اس طرح مدد اٹھا ہے انسانیت پر آپ اپنے بات رکھنے لگے ہندو مسلم کا جو مددہ تھا آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا بھی مددہ آپ نے یہاں پر کر دیا تو آپ جواب تو سن لی دیا آپ جرح نازیہ پلیس زرہ آفتاد کے خلاف پہ یہ فتوہ جانے کیا جائے زرہ مرحان کے خلاف میں فرزی مقیلوں سے کچھ سمجھنا نہیں چاہتا اور ڈل نے جس میں مقیلوں سے یہ فرزی لوگوں سے میں نہیں سمجھنا چاہتا جانے مسلمان تو عورت سے اپنے فالوات ہیں ان کو میں نے یہ سمجھ دینے والی سمجھ میں آئیں گا تم جاتے لللو کنٹو پانا جب نوٹیں فیدا جاتا ہے لیدان تو خاموز ہو جاتا ہے پاکستان سمرتاد پاکستان سمرتاد سید کیا آپ کے پاس ان کے سوالوں کا جناب ہے وہ بھی مسلم ہے وہ نہیں کہتی انعی کیا جا رہا ہے اگر کوئی مددگی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان سمرتک ہے اگر اس لحاظ سے اس لحاظ سے اگر میں نے ہرا رنگ پہنا ہے تو آپ کی نظر میں میں بھی ہو جاؤں گا پاکستانی سپورٹر تو یہ لوگ پہتے ہیں پاکستانی پریمی ہے یہ پاکستانی پریمی ہے ایک منہ دیکھیں دیش میں رہ کے کوئی اگر دیش کی بات کرتا ہے کوئی یہاں پر کہتا ہے کہ کچھ قریتیاں ہیں ان کو اگر دور رکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی سمرتک ہے آپ یہاں پر ہنڈو مسلم میں بھی بات کریں یہ لوگ یہاں کو پیمندی جنازی کا نواز پر پہنے ہیں یہ لوگ اسامہ بھی لگنے کے جنازی کا نواز پر پہنے والے مسلمان ہیں ایک منہ دیش کی اسی کروڑ جنتا کے ساتھ کھڑا ہوں جو غریب ہے مصور ہے کسان ہے آدھی باتی ہے دلیت ہے پسیڑن والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں سید جبوت سید جبوت آج اس بنچ سے آپ کہیے کہ اوویسی غلط ہیں آپ کہیے کہ جو مسلم لیگ ہے وہ غلط ہے جو بھڑکا رہی ہے کھل کے کہیے آج پیس پارٹی سب ہندو ویرونی پارٹی ہیں جو بھی لوگ بھڑکا رہے ہیں ارے کھل کے کہیے نا آپ کے سامنا میں نے بتایا یہ اوویسی نام لے کر بولیے نام لے کر بولیے نام لے کر بولیے نا ارے نام لے کر بولیے کہ یہاں پر کوسر حیات خان کوسر حیات خان گلت ہے بھڑکاتے ہیں چاہے وہ گررہ سنگھ ہو یہ فٹس لے رہا ہے مانشو جی یہ فٹس لے رہا ہے میں سوال کچھ نہیں کرنا ہے جواب دیدی نازیہ جواب دیدی یہ ہندو مسلم والی پولیٹیکس کتنے آگے تک جائے گی اس کا جواب یہ ختم ہو چکا ہے یہ جو بیٹم کارڈ ہمیشہ مسلمان کھیلتا آیا ہے اور بی بی چانل پر بیٹھ کر کے سید آپ کی بات کو سنا آپ تھوڑا سا رکھئے سید آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے آپ تھوڑا سا رکھئے نا آپ رکھئے نا مسلمان مردوں کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ وہ عورت کو کبھی بھی عزت نہیں دیتے ہیں کبھی نہیں عزت دیتے ہیں اس لیے صحیح جواب عورت کو عزت نہیں دے سکتا ہے اس کو برا لگتا ہے کہ مسلمان لڑکی کہتے شکشت ہو گئی اب بات آتی ہے کہ سربوچھے نیای پالیکہ پر یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں یہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور جب ان کو نوٹس ہم جیسے لوگ بھیجتے ہیں بھی رنگریس سلا گیا رنگریس کو بھی میں نے دو دو نوٹس بھیجا ہوا ہے تو ریپلائی نہیں دی رہا ہے لیپ ریپلائی نہیں دیتا ہے یہ کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمویدھان مانتے ہیں لیکن سمویدھان کا اٹھیکل 44 نہیں مانتے ہیں ارے بھائیہ تمہارے ہی ہمارے مسلمان کبھینیٹی میں ہی فرمان قائد پیدا ہوتا ہے ہمارے مسلم کبھینیٹی میں ناظر پر پلنگ پر اٹھائی پیدا ہوتا ہے ہر کسی کو آزادی ہے بولنے کی لیکن بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایک لیمٹ کیا ہے اس کا دائرہ کیا ہے یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے اب میرے کو سامنے کپیش جی ہیں کپیش جی یہ بدلاب کیسے آئے گا دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی راجنیٹی ہو مردو کی بات یہاں پر کی جائے اور اگر کسی بات کا ویروت کرنا ہے سرکار کی کسی فیصلے کا کرنا ہے تو اس میں مذہبی سیاست کو دور کر کے اگر ویروت کریں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا تو یہ بدلاب کیسے آئے اس بدلاب کے لیے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے پہلے آگے آنا پڑے گا اور ان کٹروادی طاقتوں کو بھی سب سے پہلے آگے آنا پڑے گا اپنا کٹرواد چھوڑنا پڑے گا چاہیے شڑتا کی راجنیٹی کو اپنا پڑا پڑے گا دیش کے سمبیدان میں اپنی آستہ کٹا اور قرآن کی طرح ویقت کرنا پڑے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سرکار جو ہے وہ ہماری ایک پالک کی طرح ہوتی اور جنتہ اس کے پتر سمان ہوئی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ککرہ لدی پہ جو لوگ بستے چلے گئے وہ سلسل تمام سرکاریں رہی ہیں اس میں ہماری بھی سرکار ہیں سارے سرکاروں پر پرشنی خلاک وہاں ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے سوال وہاں پر کسی دیش کے ناغرکوں کا ہے جنہوں نے اپنے ماکان تعمیل کیے وہ ماکان تعمیل کیسے ہوتے رہے لگ نو ڈیپلیپمنٹ ایتھارٹی کیا کر رہا تھا یہ میں واقعی دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کپیش جی جب بھی آپ پینل میں ہوتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مدلوں کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اور آپ نے خود نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سرکار پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر آپ اتنے وقت سے رہ رہے ہیں تو پہلے سے ہی ان کے لیے کوئی ویکلپک ویوستہ کر کے ایک پیسز یہاں پر دھونڈا جاتا آلو کھوستی جی کیا اس میں کچھ دیری ہوئی جو اب یہ ہندو مسلم کر رہے ہیں باقی کے لوگ ان کو تو جواب مل گیا کوئی دیری نہیں ہوئی ہے نہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا جو جواد آپ کے آنے بیٹھا ہوا جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھے کہ آتنگوادی برحان وانی کیا ان کے لیے بھٹکا ہوئے انسان تھا یہ کہتے نہیں ہے کیا کیا یہ افضل گروہ کے فانسی دینے پر سپریم کورٹ کے دوارہ یہ کہتے نہیں ہے کہ ہم شرمندہ ہیں کیا یہ کشمیر کے آتنگوادیوں کو فریڈم فائٹر نہیں کہتے ہیں ان سے پوچھئے اس سمیں دھرم دیکھ کر کے کیوں ان کا الفائے بدل جاتے ہیں یاکوب مہنن کی حالات کو مارا ہوا کہتے ہیں تو یہاں اپنے آپ گھڑے لیتے ہیں یہ کسی کی جمین دکان مکان پر کبجہ کر لیتے ہیں وہاں پر رہنے لگتے ہیں بولے تو ہمارا دکار ہے ندی کے کنارے کہیں پر بھی گھر بنا لیتے ہیں بولے تو ہمارا دکار ہے بطلہ پر بھارت کا قانون ایک دیکھ 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 سیدھا سوال پوچھے گا اور میں سیدھا جواب لوں گا بینا کسی انٹرپشن کی سیدھا 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 سا سوال سیدھا سا سوال ہے سیدھا جواب ہے دیکھئے دیکھئے میری بات سنیں سید جواد بھائی یہاں پر آروپ یہی لگ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ دھرم دھونڈا جاتا ہے ہر جگہ مذہب کو پہلے آگے یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے اور آروپیوں میں بھی دھرم دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ مسلم ہے تو وکٹم ہے اگر یہ ہندو ہے تو ہاں یہ اپرادی ہوگا ہیمانچو بھائی میں نہیں کرتا میں آپ سے کہہ رہا ہیمانچو بھائی یہ وہ پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر ایک تاتنگوازی کو ٹکٹ دیا تھا یہ وہ پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں جس کے لیے جاسوسی کرتے آئے پائی کے لیے بات سیدھا ہے کیونکہ یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ مذہبی سیاست یہاں کی جاتی ہے مذہبی سیاست کی جاتی ہے سیدھا جواد بھائی یہاں پر میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ آپ کو بتایا اگر کوئی اپرادی میں اگر کہیں سے کوئی مسلم آتا ہے تو وہاں پر اسے وکٹم کہا جاتا اور ہندو کے لیے تیہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپرادی ہے اور یہ اویسی صاحب کھل کر کرتے ہیں یہ مسلم لیگ کے لوگ کھل کر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے تو میں آپ کی راہ ضروری ہے تو آپ بتائیے لے کیا یہ غلط نہیں ہے اور ایسی صاحب ایک لوٹے مسلمانوں کے لیڈر نہیں سنیے سنیے ہمانچو بھائی میں صاحب کہہ دیتا ہوں اویسی صاحب ایک لوٹے مسلمانوں کے لیڈر ہندوستان میں نہیں ہے ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو آپ اگر راج دیترین ویسٹلیشک ہے تو آپ پانکے ہیں کی نہیں آپ کی سوچ بھی تو معنی رکھتی ہے آپ کیا مانتے ہیں اس میں میں اس دیش کے کونسٹیوشن پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہوں تو یاکوب افضل دوران یا تنکی تھے یا تنکی تھے نا کوٹ نے کیا ریسیزن دیا میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر آپ وہی والی بات کر رہے ہیں کھل کے بولیے آپ سنکوچ کیوں کرتے ہیں آپ سنکوچ کیوں کرتے ہیں اگر میں نے بولا کہ اوے سی اور اگر مسلم لیگ کھل کر مسلم مذہبی سیاست کرتے ہیں یہ غلط ہے کی نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ جو بھی کرتا ہے وہ غلط ہے کھل کر کیوں نہیں بولتے میں کھل کے بولا یہ وہی مسلم لیگ تو نہیں ہے جس نے ناکپور کے میئر کے الیکشن میں برہان وانی کے بارے بتائیے نا برہان وانی یاکوب بینن عبدالگرو کیا تھے اس پر نباب دیجئے برہان وانی کون تھا آپ کے لیے یاکوب بینن کون ہے آپ کے لیے عبدالگرو کون ہے آپ کے لیے اس کا جواب یہاں پڑ نہیں ہے رنگریز بھائی رنگریز بھائی رنگریز بھائی رنگریز بھائی کپیش جی سے میری بات ہوئی کپیش جی نے بہت مددے کی بات کہی کہ یہ سیاست جو ہو رہی ہے مذہبی والی اس کو تو بند کر دینا چاہیے تھے اور اس کے لیے ہر کسی کو قدم اٹھانا ہوگا بی جے پی کو بھی اٹھانا ہوگا اے آئی ایم آئی ایم کو بھی اٹھانا ہوگا اگر کسی کے بھلے کی بات کرنی ہے تو اس میں ہندو مسلم نہیں دیکھنا ہوگا کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا مواصلے آئے ہی رہے جہاں ہندو مسلمان کی بات ہو مگر بھاجپا کی سرکار ایسا دکھاتی ہے سنیے وہ دکھاتی ہے اس طریقے سے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف دیکھیں کیسے ان کے بھگانوں کو توڑ رہے ہیں ارے ہم چون دکھاتے ہیں بھئی آپ خود دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بولتے ہیں جیل میں ڈالتے اور اس سے جو ہے تو سکرن کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کا ان کو سترہ کروڑ سے سو کروڑ ہندو بھائیوں کا ڈراغر ووٹ لیتے میں یہ سوز رہا ہوں میں نے کہی پتہ نہیں آپ دس منٹ ڈیبیٹ سے دور رہے پتہ نہیں کیا ہوگیا لیکن آپ بالکل بدل کر آئے آپ ہندو بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ سب کی ایکتہ کی بات کر رہے ہیں ابھی ناجیہ الہی کہہ دی میں نے نوٹیس بھیجا جواب نہیں دیا اچھا مطلب آپ سن رہے تھے میں جواب دے دوں میرے اوپر کیوں آ رہا ہوں میرا نام لے کر کے پتہ مت دو میرا نام لے کر کے پتہ مت دو اپنی پارٹی میں دیکھو کہ ایک بھی ہندو نہیں ہے ایمان کی پارٹی میں ایمان کی پارٹی میں اس دیش میں ایمان کی پارٹی ہے اور ابھی ہماری پارٹی دیدے دروز کرتی ہے رنگریز بھائی رنگریز بھائی اس بار کچھ آکڑا آپ لوگوں کا کم ہو گیا اس وجہ سے تھوڑا اور زیادہ دھار دکھ رہی ہے کیا نہیں میری بات سنی ایمان کی پارٹی ایمان کی پارٹی ایسے دیوے میں آپ کی بات سنوں گا آپ میرے لیے سممان نہیں ہے بولیے میں کہہ رہا ہوں ایمان چھو بھائی ابھی ہماری پارٹی گروہ کر رہی ہے اور آنے والے سمیں میں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کئی کورپوریٹر جو ہیں مہاراست میں ہندو بھی لیکن میں میں کہہ رہا ہوں آپ گروہ کریے آپ بھی گروہ بنیے میں تو گروہ کریے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو عدیقش بن جائیے اے آئی ایم آئی ایم کے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہندو مسلم مت کریے ہندو مسلم مت کریے یوبراج لاسٹ کمنٹ پلیس آپ کا یوبراج لاسٹ کمنٹ پلیس ایمان شوین کو چپ کرنا پڑے گا پلیس 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 بولیے آپ ہی کی آواز آئی گیا بولیے ہیمان شو جی یہاں دو پارٹیاں ہیں ایک پارٹی جس کے نام ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی اور دوسری پارٹی جو اپنے نام میں اتیاد ہے مسلمین لے کے چل رہی ہے میرا ایک پریشنہ ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ جہاں ہندو بہول ہے وہاں اے آئی اے ایم آئی اے اپنے اچھے کینڈیٹ نہیں دیتے ہیں کینڈیٹ ہی نہیں دیتے ہیں اور جہاں مسلمان بہول ہے وہاں بھی بی جے پی اپنا کینڈیٹ دے رہی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کون سیکل رہے کون نہیں اور آخری دس سیکنڈ آخری دس سیکنڈ جو اپنے آپ کو ایک بھی ٹکٹ پی آپ چھو رہی ہے آخری دس سیکنڈ آرے دس سیکنڈ دو بولیں دی جو رہے پلیز آئی یوبراد صرف یوبراد کو اوڈیٹیا کہنے بولیں دیکھیں ایمان شو بھائی ایک وہ لوگ ہیں جو اپنا آپ کو مسلمانوں کا رہنما کہتے ہیں ابزل کے لئے آواج اٹھاتے ہیں یاکوب کے لئے آواج اٹھاتے ہیں بران کے لئے اٹھاتے ہیں لیکن کیوں ایسا کہ شاہ بانو اور شائرہ بانو کے لئے ان کے موں میں دہی جم جاتا ہے یہ میرا پرشتہ ہے کتھا کھتے ٹیکل اور ٹاٹی ہوتے ہیں آج پر نے کار ٹکٹ دیا بتاؤ اس لیم ایریا میں ایک ٹکٹ نہیں دیا بتائیے نا آپ نے وہی سنا میں ایک بات پھر سے میں ایک بات پھر سے کہہ رہا ہوں جو کپیش جی نے کہا وہ جنتہ کو سننا چاہیے راجنے تک دلوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے آپ درشکوں کو بھی جنتہ کو بھی کی کون کس طرح کی سیاست کر رہا ہے اگر کہیں پر مدبی سیاست ہوتی ہے تو اسے کہہ دیلئے رام راب سمجھ کر آپ سبی کا بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے اور رکھ کرتے